سات قسم کی عورتوں سے کبھی بھی شادی نہ کرنا اسلام علیکم دوستو اگر آپ ویڈیو کا تھم نیل دیکھ کر اس ویڈیو پر آئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کے لئے ایک بہت بڑی سبق ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو عورتوں کی عادتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے محترم دوستو شادی ایک اہم فریضہ ہے نکاح اور شادی کے بعد انسان بہت ساری گناہوں سے بچ جاتا ہے شادی کے بعد ہی ایک مرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے شادی سے پہلے ایک نوجوان جب پردیس میں محنت مزدوری کے لئے جاتا ہے تو اس کو چار پانچ یا چھ ماہ تک گھر کی یاد نہیں آتی اور ناست آتی ہے ماں باپ فون کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا چھوٹی لے کر گھر آ جاؤ لیکن بیٹے کا یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں ایک مہینے بعد آؤں گا یا دو مہینے بعد آؤں گا جب اس جوان کی شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں تو وہی جوان تین ماہ بھی پردیس میں نہیں گزار سکتا اسے بار بار گھر کی یاد آتی رہتی ہے یعنی اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ گھر میں میری بیوی اور بچے میری راہ تک رہے ہوں گے جب آپ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو بار بار فکر لگی رہتی ہے کہ شوہر ابھی تک گھر نہیں پہنچے اور اگر رابطہ بھی نہ ہو رہا ہو تو آپ خود سوچیں اس وقت دونوں پر کیا قیفیت گزر رہی ہوگی یہ احساس ذمہ داری ہے ایک کہاوت ہے اگر کسی عورت میں یہ نشانیاں ہوں تو اس سے ہرگز شادی نہ کریں لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا شادی سے پہلے کہ اس عورت میں یہ نشانیاں ہیں یا نہیں جب شادی ہی نہیں ہوئی دوستو عورت کی پہلی قسم ہے جسے عربی میں کہتے ہیں انانا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اناپرست وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھ کر رکھے یعنی شکوہ شکایت والی ہو ہر وقت شوہر سے کوئی نہ کوئی شکایت کرتی رہے کبھی بیماری کا بہانہ کبھی کھانے پینے کی شکوہ شکایتیں یعنی شوہر کو خامخواہ تنگ کر کے رکھتی ہے عورت کی دوسری قسم ہے شراکہ اس کا مطلب ہے تیز زبان والی وہ عورت جو زبان کی تیز ہو ہر وقت باتیں بنانے والی ہو جو عورت زبان کی تیز ہو وہ آپ کو پتہ ہے گھر میں سکون سے نہیں رہنے دے گی ایسے ہی آج آپ کی بہن فلان کے گھر گئی ہے فلان بندہ روزانہ ادھر آتا ہے آپ کی بہن فون پر کسی سے بات کرتی ہے مطلب یہ کہ پورے گھر اور محلے میں ایک دوسرے کو بدزن کر کے رکھتی ہے عورت کی تیسری قسم ہے منانا وہ عورت جو ہر وقت اپنے مرد پر احسان جتاتی رہے شوہر کو اپنے احسان یاد دلاتی رہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں سب کچھ جہاز میں لے کر آئی ہوں آپ کے پاس دو وقت کی روٹی بھی کھانے کو نہیں تھی میں نے آپ کو گھر بنا کر دیا ہے میرے ابو نے آپ کو گاڑی لے کر دی ہے میں نے آپ کو شہر میں مکان لے کر دیئے ہیں وغیرہ عورت کی چوتھی قسم ہے براکہ وہ عورت جو ہر وقت خود کو سوارنے کے چکروں میں رہے میک اپ اور بننے سوارنے میں لگی رہے کبھی کوئی کریم کبھی کوئی کلر کپڑے ساڑی زیور یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں کوئی چیز پسند نہ آئے کسی کو دیکھے گی کہ فیلان نے اس کلر کے کپڑے پہن رکھے ہیں فیلان کلر کی لپسٹک لگا کر رکھی ہے فیلان زیور پہن رکھی ہے عورت کی پانچ میں قسم ہداکہ ہے ہداکہ وہ عورت ہے جو ہر وقت فرمائشیں کرتی رہے اس قسم کی عورتوں سے مرد تنگ پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس چیز کی میں فرمائش کر رہی ہوں اس کی قیمت کیا ہے کیا میرے شوہر کے پاس اتنے پیسے ہیں اس کے پاس کنجائش ہے یا نہیں اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے عورت کی چھٹی قسم کنانہ ہے وہ عورت جو ہمیشہ اپنی ماضی کو یاد کرتی رہے اپنے والدین کو اپنے گھر کو اپنے بھائیوں کو کہ میرے بھائی ایسے ہیں ویسے ہیں وہاں مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی باہر جانے پر یعنی ہر وقت ان کی ہی تعریفیں کرتی رہے عورت کی ساتھویں قسم ہے ہنانا وہ عورت جو اپنے سابقہ خامند کو یاد کرتی رہے کہ میرا پہلا یعنی سابقہ شوہر شوہر نے مجھے یہ لے کر دیا تھا وہ لے کر دیتا تھا میرا خیال رکھتا تھا مجھے رانی کہہ کر پکارتا تھا وغیرہ وغیرہ دوستو یہ تھی آج کی کہانی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی چینل کو لازمی لائک کرنا اور ساتھ میں سبسکرائب کرنا اور ہمیں کمنٹس لازمی کرنا ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ